اسلام علیکم میں دھوئے بشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج مسلمک نون کے لیے بہت زیادہ خوشی کا دین ہے شادیاں میں بجائے جا رہی ہیں کیونکہ انہوں نے ایک قنونی جنگ مریم نواز صاحبہ نے جیت لی ہے جو کہ پانچ ماہ کے عرصے میں جیتی پانچ ماہ کی وہ قنونی جنگ انہوں نے لڑی ہے وہ قنونی جنگ لڑنے کے بعد آج وہ سرخ روح ہو گئے گئے ان کی کیسز کلیر کر دیئے گئے ان کی ناہلی ختم کر دیئے گئے یہاں پر ایک آپ کو چیز نہ بتاتا چلوں یہ سب کچھ نیب میں ترمین کرنے کے بعد ممکن ہوئے نیب کے کولین میں ترمین کی گئی اور چند ہی عصے میں دو سے تین ماہ میں یہ سارا کچھ کلیر کر دیا اور صداوں سے مکتی حاصل کر دیئے گئے میرا یہاں پر ایک سوال ہے میں روز ویڈیو بناتا ہوں مہنگائی کے حوالے سے کہ مہنگائی کا بھی کچھ کر لیں لیکن اس کی طرح کوئی بھی توجہ نہیں جا رہی نہ دی جا رہی لیکن کی واسطہ اٹھانا بنتا ہے انہوں نے اپنے کیسز جو کور کر دیئے کلیر کر دیئے نیب میں ترمین کر گئے کیا ایسی کو تربیم کر سکتی ہیں آئین میں ہو یا کسی اور تمہون میں ہو جس سے مہنگائی ختم ہوتے ہیں عام آدمی کا بھلا ہو جائے کیا آئین یہ نہیں کہتا کہ جو ریاست کی ذمہ داری ہے عام بندہ یعنی کہ عام بندہ ایک ریاست کی ذمہ داری ہے اس کا کھانا فینا رہنا سے نہیں سارا کچھ ریاست کی ذمہ داری ہے کیا ان کے سامنے کوئی ایسی طرح میب نہیں آتی جس سے عام بندے پر دیب مل جائے اور وہ اس مہنگائی جیسے عذاب سے بچ جائے یہ میرا یہاں بھی ایک سوال ہے اور میں چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنا اب تو کلیر کر لی ہے تو خدا کے لیے اب آپ اور آپ کی سیاست ہے آپ اور آپ کے خاندان ہے آپ ایک میں یا ایسی وال جو دفل اسمال کروں گا وہ یہی ہے کہ آپ کی بادشاہت ہے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ مہنگائی بھی کم کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی سوچ لیں کہ یہ ترمیم ہم نے کرنی ہے یہ راستہ ہم نے بنانا ہے اور ہمارا ہماری جو عوام ہیں ان کو یہ رزیب ملے گا تو میں تو پہلے یہ بات کرنا چاہتا ہوں لیکن میں مبارک بات بھی دیتا ہوں کہ اس آپ کی ترمیم کرنے سے آپ کی سزاوں میں کمی سے آپ کی اہلی ختم ہونے سے عام بندے نے کوئی دیان نہیں دینا کسی نے کچھ نہیں کرنا عام بندے کی جو اصل میں جو اس کا مشکلات ہیں وہ مہنگائی ہیں کوئی ایسی طرح بھی بھی کر دیں جسے اس کو بجلی کا بھیEric ترمی جس کے مئلے میں شروع ہو روئے ہیں گیس کی بھی شروع ہونے والی ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اب یہ جو ہمارے حکمران ہیں سپیشلی ہمارے وزیراعظم صاحب اور ان کی کیبنٹ جو ہے جو مہنگائی ختم کرنے آئی تھی وہ اپنے کیسز تو ختم کر بیٹھی ہیں لیکن اب مہنگائی کی طرف بھی توجہ دیں گے اور میں امیدیہ بھی کرتا ہوں کہ جس طرح تین سے چار ماہ کے درمیان یہ سب کو چھلو نے کیا جو اپنے اپنی سزاؤں کے خلاف یعنی سزاؤں سے مکتی کے لیے تو اسی طرح مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے ایک سے دو ماہ میں یہ معاملہ بھی کلیر کر لیں کوئی ترمیم نہیں ہے نواشری صاحب نے بھی واپسی کا پلان بنا لیا اور یہ خبریں آج چلتے رہی ہیں عوام میں پھر کہتا ہوں نواشری واپس آئیں اگر نواشری کی آنے سے بھی عوام کو مہنگائی سے رلی ملتا ہے بجلی کی بلوں سے رلی ملتا ہے باقی بلوں سے ٹیکسی سے مجال چھوٹتی ہے تو نواشری کو واپس آ جانا چاہیے اور نواشری صاحب اگر عوام کا درد رکھتے ہیں ان کے دل میں عوام کا درد موجود ہے تو وہ جلدی کریں دیر مت کیجئے گا ایک دو ہفتے میں ہی آجیں کیونکہ عوام مہنگائی کی چکی میں پیچھ چکی ہے اس کے ساتھ مجھے دے اجازت انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ کریں تو تکرات کرسکتے ہیں لے مجھے دیوان لے مجھے دیوان